مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے اللہ کرے زندہ رہیں وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی تین اور کروں گا سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ بھی نکلیں گے لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ ہے اس میں ایک آدمی کے بیوی بن جائیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی لڑکیاں اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر وہ بولیں گے ہمیں اور کیا چاہیے محل ملے گا شاہی رائیون میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے ایک عیسائی خاتون تھی سکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلیش میں ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کی آئے یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے یہ تو یاشی میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو پندرہ سال کی یا نو سال کی جو بالغ ہو چکی ہو بارہ سال کی اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی اس نے کہا میں بھی بارہ سال کی میں نکاح کر لوں گی بیٹی تو بعد میں اگر میں پندرہ سال کی ہوئی چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں عیسیٰ ہیں بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا ان کے باپ نے دیا بھی اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں اور جن کو آپ کی نبوت پہ شباہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یار پچاس سال کے ہو کے شادی قصے کی بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڑے کی نا نوے سال کا وہ بلکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بڑے اے ساب بڑا اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ پندرہ سولہ سال کی لڑکی سے شادی کی اور وہ دلن منیوی بیٹھی ہے اس کی بیوی تو دیکھو یہ ہے اسلام میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے اس سے پوچھو نا حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کے نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے ہیں تو یہ انکار کر دیتی ہم سے مشورہ لیتی ہم کہتے ہیں بھائی جب جوان ہیں ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو بوڑے سے کیوں کر رہی ہو ہم مشورہ دیتے لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی اس کا باپ کر رہا ہے اس لیے کہ اس بوڑے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں وہ عرب پتی بوڑا ہے تیل کے کموں کا مالک ہے لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑے سے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مسلحتیں تو تم کسی بھی کوئی بھی مسلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لئے راستہ کھلا بھائی یہ مسلحتیں جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے اور عورت کے لئے سیلیکشن کیا ہو آسان سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی مردوں کے لئے رشتے کم پڑ جائیں گے جو اچھے اچھے مرد تھے وہ سارے چار چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہیروینچی چرسی بیروزگار وہ گٹر کے ڈکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہوتا تھا پہلے آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں الٹا معاملہ ہو گیا اب مردوں کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہے اس لئے اس کے نخرے بہت ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کوئی بیوہ ہو تو عدد پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے قرآن نے کہا عدد پوری ہونے تو پھر بیوہ ہو اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلا کوئی بیوہ ہوئی درجن اور رشتہ آئے میں اور بہترین سے بہترین یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے تو اسلام کو کوئی صحیح جا